یہ 100% انتینڈنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبارکات مقدسہ ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوپی نہیں ہے کسی قسم کا کچھ نہیں ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلائن پاک کا جوڑا ہے یہ پورا جوڑا ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واللیل والی ظلفیں ہیں یہ وہ کالی ظلفیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انشاءال فرمایا کہ اے محبوب تیری کالی ظلفوں کی قسم ماشاءاللہ اس ٹیم میں آستان حالیہ در منظور پر مجود ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک نلائن مبارک پسینہ مبارک مجود ہے ان کے پر لسنس ہے ہر چیز مجود ہے یہ سلسلہ کافی دیر سے چلتا آ رہا ہے میرے آپ ٹگر میں دیکھ رہے ہوں گے یہ نلائن مبارک ہے یہ ظلف مبارک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ شروع سے چلتا آ رہا ہے انڈیا سے چلتا آ رہا ہے ان کے بزرگوں نے یہاں پہ یہ سنت آزل کی ہوئی ہے اور مجود ہے آپ ٹگر میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اندر جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ بہت پیارا یہ دیکھیں یہ منجمنٹ ہے انہوں نے ایک بڑا پیارا سلسلہ بنایا ہوا ہے ہمارے ساں مجود ہے یہاں کے منجمنٹ کے جو ویڈ ہیں جو بائیں ہیں ان سے ہم اس کی ٹیٹیل پوچھیں اسلام علیکم علیکم اسلام یہ مجھے بتائیں یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے یہ الحمدللہ میں تو یہ کہوں گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ و کلم تیرے ہیں یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے اس داستانہ پر الحمدللہ مرشد کا فیضان ہے تاریخ اس کی یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی کیونکہ آپ کا پتہ ہے حجاز مقدسہ جو تھا عثمانیہ خلافت کے پاس تھا تو جب ان کا معاہدہ ہوا آل سعود کے ساتھ تو بے شمار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اگرام کے اور علیہ وآلہ کے جتنے بھی تبرکات سے ان میں سے بیشتر جو تھے انہوں نے بالخصوص جو ان کے خدام تھے ہندوستان میں انہوں نے ہندوستان میں بیج دی اپنے خدام کے اتھرو تاکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلینے تبرکات کی کوئی بیعد بھی نہ ہو جائے تو جو خدام تھے بالخصوص وہ ان کو تقسیم کر دی گئے تو ہندوستان میں مختلف جوہاں یہ پھیل گئے مختلف آستانوں میں یہ ان کی آمد ہو گئی اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ سلسلہ جس پہ کرم ہوتا رہا جس پہ کرم ہوتا رہا اس کو عطا تو رہے الحمدللہ ہمارے پاس بھی یہ تبرکات آئے ہیں عطا ہے یہ الحمدللہ کے شمیز میں ہیں ہمارے سید گرانے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالق سید سرار شاہ صاحب قازمی تو ان کے پاس تبرکات تھے تو ان کی نظر انعیت سے قبلہ ہمارے صوفی جی کو عطا ہوئے آستانے کو عطا ہوئے تو الحمدللہ حضور پاک کرم سے ہم زیارت کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ربیو لول میں انشاءاللہ یہ ہر سال یہ سلسلہ انشاءاللہ چڑھتا رہے گا ناظرین یہ ہر سال یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں پہ زیارت ہوتی ہے لوگ آتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے بھی ایک ایک چیز بتائیں گے بھی کہ یہ کیا کیا اچھا مجھے یہ سلسلہ کتنی سال سے چلتا آ رہا ہے یہ سلسلہ تو ابھی الحمدللہ ابھی ہی پہلا سال ہے یہ انشاءاللہ آگے حضور نے کرم فرمایا اللہ نے کرم فرمایا تو یہ چلتا رہے گا جب تک زندگی گیا یہ حضور کے اشاقان مصطفیٰ کو زیارت حضور پاک سلاللہ کے تبرکات کی کرواتے جائیں گے انشاءاللہ ناظرین میرے جو سپیشلی ان کے لئے ہم آپ کو زیارت کروانے لگے اندر آپ بھی دیکھیں سازا ہم پوچھیں گے کہ کیا کیا یہ چیزیں یہاں پہ رکھیں گے جی سر بتائیے گا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلائن پاک کا جوڑا ہے یہ پورا جوڑا ہے تو یہ الحمدللہ عطا ہوا اور یہ صحابہ کرام سے سلسلہ جل سلسلہ آگے ٹرانسفر ہوتا 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 الحمدللہ یہ نلائن مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلف مبارک ہے یہ گولڈن ظلف مبارک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظلف مبارک کا یہ موجزہ ہے اس پہ دروشری پڑھتے رہیں اس کو گزل دیتے رہیں اس پہ تیل کا وہ لگاتے رہیں تو الحمدللہ حضور پاک کا موجزہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ناظرین یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود با خود بڑھی ہوتی جائے گی اس کے ساتھ داری مبارک ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری مبارک کا بال مبارک ہے الحمدللہ یہ بھی نسل در نسل حضور پاک صلی اللہ سے صحابہ کرام صحابہ کرام سے ولی اللہ اور الحمدللہ یہ آپ زیارت کر رہے ہیں ناظرین میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں زیارت آج ہے آج ہے اس کے بعد یہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلف جس میں قرآن جن میں اللہ تعالی نے فرمایا واللیلی زا سجا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل والی زلفیں ہیں یہ وہ کالی زلفیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں انشاءال فرمایا کہ اے محبوب تیری کالی ظلفوں کی قسم ماشاءاللہ یہ بھی ظلف مبارک جو ہے نا وہ الحمدللہ حضور پاک کا موجزہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ پسینہ مبارک ہے یہ پسینہ مبارک الحمدللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسینہ مبارک ہے اس کی روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آشاء علیہ السلام کچھ گرمی تھی کچھ زیادہ گرمی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تو ان کا پسینہ مبارک جو ہے نا وہ دیرہ تو انہوں نے قید کر لیا اس میں ڈبی میں اور یہ صحابہ کرام سے پھر نسل در نسل ان کو یطا کرتے ہیں الحمدللہ یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدسہ ہیں الحمدللہ یہ سلسلہ در سلسلہ بقاعدہ سنت کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ چودہ سفات پر یہ سنت مشتمل ہے جو صحابہ کرام سے پھر سلطن سمانیہ سے پھر بقاعدہ سنت کے ساتھ آگے کس کو اطاہ ہوا کس کو اطاہ ہوا کس کو اطاہ ہوا الحمدللہ یہ ہنڈر پرسن انتھینڈنگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرکات مقدسہ ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوپی نہیں ہے کسی قسم کا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ جس طرح ایک وہ سنت ہی ملتی ہے جس طرح یہ باقی چیزوں پروف ہوتا ہے وہ چیز آپ کے پاس موجود الحمدللہ بقاعدہ پروف کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں کہ یہ منصوب ہے مگر وہ حقیقت میں وہ ہوتے نہیں ہیں ہم صرف منصوب کرتے ہیں یہ الحمدللہ وہ ہی جوڑے مبارک ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن میں مبارک جو ہیں وہ ان کی مبارک تلیوں نے چھوے مبارک پاؤں نے پینے یہ وہی نالائن پاک ہیں یہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلف مبارک ہیں جو سلسلہ در سلسلہ بقاعدہ سنت کے ساتھ ہمارے پاس ناظرین یہ ایک پوری ریجسٹر بھی ہے اور پروف کے ساتھ ان کے پاس سنت بھی موجود ہے یہ کوئی کوپی نہیں ہے نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں یہ پروف کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوڈیچنل ہیں یہ اٹھوزید کیونکہ ان کا ماشاءاللہ سلسلہ بہت لمبہ ہے انڈیا سے سٹارٹ ہوا پھر آگے نکلا پھر آگے سے آگے پھر یہاں تک آگے پہنچا ہے